اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام وفی مقام آخر و اما ما ینفع الناس فیمکس فی الارض قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس او کما قال سبحان ربک رب العزت عما یسپون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم سنع علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم میں نے گزشتہ گفتگو میں اس بات پر گفتگو کی تھی کہ روزہ کا مقصد بھوک اور پیاس نہیں ہے روزہ کا مقصد اور فلسفہ یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہوئے دوسرے انسانوں کے دکھوں کا شعور بیدار کیا جائے دوسرے انسانوں کی بھوک کو سمجھا جائے مزدور کی پیاس کو سمجھا جائے حاجت مندوں کی ضرورت مندوں کی مدد کی جائے تو یہ ایک ماہ کا کورس اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں تاکہ گیارہ ماہ میں تمہاری دولت تمہیں گمانڈ میں نہ ڈالے اور تم بھوکے اور پیاسے بندوں کو بھی اور ان کی ضروریات کا بھی لحاظر کھو اس لیے میرا بھائیو یہ جو خیر خائی ہے لوگوں کا بھلا چانہ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے اور اس صفت کے حامل لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں قرآن پاک کی ایک صورت ہے جس صورت کا نام ہے صورت نمل نمل کا مطلب ہوتا ہے چونٹی اب چونٹی کے نام پر قرآن پاک کی ایک صورت ہے قصہ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمرا جنگل سے گزر رہے تھے جنگل کے اندر بلوں کے اندر ایک چونٹیوں کا قبیلہ بھی رہتا تھا جب سلیمان علیہ السلام کی لشکر کی اطلاع اس چونٹیوں کے اور اس کے سردار کو ہوئی تو چونٹیوں کی جو سردار تھی وہ کہنے لگی کالت نملتن یا ایہا نمل ادحلو مساکینکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہو وہم لا یشورون کہ اے جی اندیو اپنی بلوں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پیروں تلے کچل ڈالیں وہم لا یشورون اور اس کچلنے کا انہیں احساس ہی نہ ہو یہ ایک خیرخائی کا جذبہ تھا چونٹیوں کی ملکہ کے اندر اور اس نے اپنی مہتہت چونٹیوں قبیلے کی چونٹیوں خاندان کی چونٹیوں کو خبردار کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری ننی سی جان سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے جانوروں کے پاؤں کے نیچے کچلی جاؤ تم یوں کرو بلوں کے اندر کھس چاؤ یوں اس چونٹیوں کی ملکہ نے اپنی ساتھی چونٹیوں کی خیرخائی چاہی اس خیرخائی کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور اپنے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید کی ایک صورت مبارکہ کا بقاعدہ نام اس خیرخائی کے جذبہ کرنے والی جذبہ رکھنے والی اس چونٹی کے نام پر صورت النمل رکھ لیا میرے بھائیو ایک حکیر سی چونٹی نظر نہ آنے والی چونٹی اگر دوسری چونٹیوں کا لحاظ رکھے اور ان کی خیرخائی جائے اس خیرخائی کو اللہ تعالیٰ یوں قبول کرتا ہے کہ اپنے کلام کی ایک صورت کا نام اس چونٹی کے نام سے موسم کر دیتا ہے اگر اشرف المخلوقات اللہ رب العزت کا خلیفہ اس دنیا کے اندر وہ اگر دوسروں انسانوں کی دوسرے انسانوں کی خیرخائی اور ہمدردی کا جذبہ اپنے دل میں بیدار کرے گا لوگوں کی مدد کرے گا حاجت مندوں کی حاجت براری کرے گا ضرورت مندوں کی کام آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس محنت کو اس کی اس خیرخائی کے جذبے کو کیسے نہیں قبول فرمائیں گے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناسی میں ینفع الناس کہ انسانوں میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو لوگوں کی نفع رسانی کرتا ہے لوگوں کے لئے فائدے کا باعث وہ ہے لوگوں کی خیرخائی چاہتا ہے وہ بنتا انسانوں میں سے سب سے بہترین ہے یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے اور واقعی آپ نے جب امت کو یہ تعلیم دی تو آپ نے اس تعلیم پر سب سے پہلے عامل کیا نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محتاجوں کی ناداروں کی مسکینوں کی مدد کیا کرتے اور اس کی مثال وہ مقالمہ ہے جو حضرت خدیشت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی رسول اللہ وسلم کے درمیان ہوا جب پہلی مرتبہ جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر غارِ حیرہ میں اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خلافِ معمول عمل کو دیکھتے ہوئے پریشان ہو گئے پسینے سے شرابور ہو گئے اور بھاگتے ہوئے پریشانی کے عالم میں اپنے گھر آئے اور اپنے اہلیہ محترمہ حضرت خدیشت القبرہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو فرمائی وہ گفتگو کیسے ہے حضرت خدیشت رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدیشت کہیں مجھے موت نہ آ جائے مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ میری موت نہ واقع ہو جائے میں اتنا خوبصدا ہوں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے تو خدیشت رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کل لا واللہ ما یخزیک اللہ عبدا ہرگز نہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی زائع نہیں فرمائیں گے یہ ایک اہلیہ کی اپنے سرتاج کو ہمدردی تھی خیرخواہی تھی یہ خیرخواہی حضرت خدیشت رضی اللہ عنہ نے چاہی تو نبی علیہ السلام کا خوف کم ہوا اور اس خیرخواہی کے بعد کہ جب انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ آپ کو زائع کبھی نہیں فرمائیں گے اب ان کی تعریف فرمائی اور اصاف گنمانے شروع کی حضرت خدیشت القبرہ رضی اللہ عنہ نے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو زائع نہیں کریں گے آپ نے انشاءالت فرمایا کہ آپ کو اللہ اس لیے دائع نہیں فرمائیں گے کہ آپ رشتداروں سے جوڑتے ہیں رشتوں کو پھر آپ نے دوسری صفت بتائی وَدَحْمِلُ الْقَلْبِ بے سہارا جو بندے ہوتے ہیں جن کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا اے میرے محبوب آپ ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو زائع نہیں کرے گا اور پھر تیسرا عمل جو بتایا تیسری خسلت جو عزت خدیشت رضی اللہ عنہ نے بتائی وہ فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَادُونَ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا جیب خالی ہوتی ہے کوئی کاروبار کے لیے پیسہ نہیں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں آپ نے فرمایا کہ آپ ان کو کما کر دینے والے ہیں یہ بتایا اور اس وجہ سے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا جب آپ ان کو کما کر دینے والے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو زائع نہیں کرے گا پھر فرمایا اگری خسلت بتائی نبی علیہ السلام کی کہ وَتُقْرِيُ الزَّيْرِ آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں جو گھر پر مہمان آ جاتا ہے آپ اس کی خاطر مدارت کرتے ہیں یہ عالی وصف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو زائع نہیں فرمائے گا اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ کہ میرے محبوب حق کے راستے میں آپ لوگوں کی امداد کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ وہ تمام خسائل تھے کہ رشتداروں سے جڑتے ہیں بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو کما کر دیتے ہیں گھر میں آئے مہمان کی قدر کرتے ہیں اور حق کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ چار خسلتیں پانچ گنوا کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ خسلتیں اوصاف اور اخلاق آپ کے اندر ہیں ہمدردی کا جذبہ آپ رکھتے ہیں خیرخائی کا جذبہ لوگوں کی رکھتے ہیں اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا یہ تسلی بھرے الفاظ اور یہ تشفی کی باتیں نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ عنہ نے کی آقا کو اس پر اتمینان ہوا تو یوں آقا کی خیرخائی قبل از اسلام بھی آب ناداروں کے ساتھ فرماتے تھے مسکینوں کے ساتھ فرماتے تھے یتیموں کے ساتھ ہمدردی فرماتے تھے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے یہ قبل از اسلام بھی آپ کی یہ اعلیٰ اخلاق اور صفتیں تھیں اور بعد از اسلام بھی آپ نے یہی تعلیم دی اور فرمایا خیر الناس ہی میں ینفع الناس لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ بندہ ہے سب سے بہترین وہ انسان ہے جو لوگوں کا نفع سوچتا ہے میرے بھائیو خیرخائی کے متعلق ایک اہم اصول نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کے بھلا جانے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ارحمو من فی الارض کہ زمین پر بسنے والے جو بھی ہیں وہ انسان ہیں جانور ہیں چرند پرند ہیں جنگل کے جانور ہیں بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور اشراط الارض ہیں تم ان پر رہن کرو جو کچھ زمین پر ہے ارحمو من فی الارض پھر آگے ارشاد فرمایا یرحمکم من فی السما تم پر وہ ذات رحم کرے گی جو آسمانوں میں ہیں یعنی تم زمین والوں کے لیے مہربانی اور رحم کرو گے آسمان والا تم پر مہربانی اور رحم فرمائے گا کیسا دین فطرت ہے کیسا پیارہ اصول اور ذابطہ بتا دیا کہ بندے کو رحم و کریم ہونا چاہیے اور پھر فرمایا تم اپنے اندر پیدا کرو جو اللہ رب العزت کے خلق ہیں جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں کیسے اللہ رحیم ہے بندہ بھی رحم کرنے والا ہو یہ صفت ہمارے اندر آ جائے اللہ کریم ہیں بندوں پر کرم فرماتے ہیں ہم بھی انسانوں اور جانوروں پر کرم کرنے والے ہیں اللہ رزاق ہیں تمام مخلوقات کو رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی محتاجوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانا اپنے زندگی کا مشن بنائے اللہ تعالی ہمیں شفاہ دینے والا ہے اب ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ ہم پر مہربان ہے ہمیں شفاہ عطا کرتا ہے تو بیماروں کی کام آنا چاہیے بیماروں کی مدد کرنی چاہیے اللہ ہمارا سرپرست ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں یتیموں اور بیواؤں کے سرپرست بنے ہیں ان کے اخراجات اٹھائیں ان کو کھانا کھلائیں ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کا احتمام کریں کہ ہمارے گھر پکا ہے کیا کسی بیواؤں کے گھر بھی چولہ گرم ہوا یا تھنڈا ہے ہمارے بچے اس یتیم نہیں ہیں ہمارا سایا ان کے اوپر ہے وہ سکول جاتے ہیں ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں ہم محلے میں دیکھیں کہ کیا یتیم کوئی بچہ ہے کیا وہ مدرسہ مسجد سکول جاتا ہے اور اس کی ضروریات کیسی پوری ہوتی ہیں میرے بھائیو یہ وہ صفتیں ہیں جو اللہ رب العزت کی ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے اخلاق یہ ساری صفات تمہارے اندر بھی آ جائیں اور یہ روزہ اس کے لیے بہترین عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ رمضان کے تم روزے رکھو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ بھوک کیا ہوتی ہے رمضان کے روزے رکھو گے تمہیں مزدور اور کام کرنے والے کی پیاس کا انتازہ ہوگا رمضان کے اندر تم اپنے بچوں کے ساتھ افطار کرو گے بچے بھی بھوکھے ماں باپ بھی بھوکھے تم کما کر لانے والے ہو تمہیں احساس ہوگا کہ جن گھروں میں کما کر لانے والا کوئی نہیں اس گھر کے بچے کیسے روزہ افطار کرتے موکہ ہیں تم کما کر لاتے ہو بچوں کے تن کو ڈھامپتے ہو یہ رمضان میں یہ فلسفہ ہے روزوں کا کہ تاکہ ہمارے اندر معاشرے کے پس ہی ہوئے تبکے نادار اور مسکین لوگ یتیم اور بیوہ جن کو کوئی کما کر دینے والا نہیں وہ کیا پہنتے ہوں گے وہ کیا کھاتے ہوں گے ان کا گزر بسر کیسے ہوتا ہوگا رمضان کا یہ میرے بھائیو پیغام ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اونچا کرتے ہوئے خیرخواہی کی صفت اپنے اندر لائیں حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کی امداد کریں میرے بھائیو یہی رمضان کا پیغام ہے اور اسی پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خیرخواہی کے جذبے سے مالا مال کرے یتین مسکین بیوہ پسے ہوئے تبکے بھوکے پیاسوں کی مرد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین دعوانہ دیجئے سبحانہ ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وکن عذاب النار ودحلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین یا رب کریم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے دنگزر فرما سیاد کا خاتمہ فرما دن رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما بھلے یاد گناہوں کو معاف فرما تنہائیوں محفلوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما ارادہ بے ارادہ کیے گناہوں کو معاف فرما اعلانیاں خفیہ کیے گناہوں کو معاف فرما صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو میرے مالک معاف فرما اے مالک ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما نظروں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما انگ انگ میں اپنا ذکر جاری فرما بوٹی بوٹی میں اپنا ذکر جاری فرما ہڈی ہڈی میں اپنا ذکر جاری فرما ہم سب کو سراپا ذکر بنا اے کریم آقا ہمارے علم میں برکت اتا فرما عمل میں برکت اتا فرما رزق میں برکت عطا فرما صحت میں برکت عطا فرما روزگار میں برکت عطا فرما اولاد میں برکت عطا فرما گھر بار میں برکتیں عطا فرما میرے مالک ہم برکتوں کی بغیر یا اللہ کچھ بھی نہیں میرے مالک قدم قدم پر اپنی برکتیں ہمارے شامل حال فرماتی چیئے میرے مالک اس رمضان میں سنا ہے کہ آپ دن اور رات میں مومن کی دعاوں کو قبول کرتے ہیں یا اللہ آج ہم ایک دعا مانگتے ہیں یا اللہ مانگنے کے قابل تو نہیں عامال تو ایسے نہیں کہ ہم آپ سے عرض کر سکیں لیکن میرے مالک مجبور ہیں یا اللہ مہربانی فرما دیجئے ہم آپ سے آپ کی محبت کے طلبگار ہیں یا اللہ اپنی سچی محبتیں عطا فرما دیجئے یا اللہ ماں سے واللہ کی محبتوں سے ہم نجات چاہتے ہیں یا اللہ ایک اپنی سچی محبتیں ہمیں عطا فرما دیجئے مالک ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں اور آپ نے خود وعدہ فرمایا کہ اصاو مولی وانا اجزہ بھی ہی کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں میرے مالک ہم سب روزہ دار ہیں یا اللہ مرد و خواتین امیر و غریب چھوٹے بڑے سارے روزہ دار ہیں میرے مالک ہمیں تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں گھر میں ساری نعمتیں موجود ہیں کہ کھا جائیں تو کسی کو پتہ نہ چلے لیکن یہ تو صرف اور صرف اخلاص ہے کہ ہم روزہ رکھا ہوا ہے آپ کی محبت کو پانے کے لیے میرے مالک کرم فرما دیجئے اپنی سچی محبت ہم سب کو عطا فرما دیجئے یا اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں اور آپ بھی اپنا آپ دینے پر تیار بیٹھے ہیں کہ میں روزہ کی جزا میں خود ہوں میرے مالک آپ اپنا آپ ہمیں عطا فرما دیجئے یا رب کریم محبانی فرما دیجئے ہمارے دن کے روزہ کو قبول فرما لیجئے یا اللہ ظاہر کا روزہ ہم نے رکھ لیا ہمارے باطن کو بھی روزہ دار بنا دیجئے یا اللہ ہمیں جھوٹ سے نجات عطا فرما دیجئے حیرت سے نجات عطا فرما دیجئے حسد سے نجات عطا فرما دیجئے تکبر سے شہوت سے نجات عطا فرما دیجئے بدزنی سے نجات عطا فرما دیجئے بدگمانی سے نجات عطا فرما دیجئے بدنگاہی سے نجات عطا فرما دیجئے میرے مالک مہربانی فرما دیجئے ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نیچے جھکا دیجئے بدی کی طرف چلتے ہوئے قدموں کو روک دیجئے میرے مالک اٹھی ہوئے نگاہوں کو جھکا دیجئے یا اللہ برائی سنتے کانوں کو یا اللہ تلاوت اور یا اللہ باقی نیک آمال اور الفاظ سننے پر لگا دیجئے اس زبان کے ہاتھوں ہم پریشان ہیں یا اللہ ہر وقت جھوٹ اور غیبت میں ہم ملوث رہتے ہیں میرے مالک میر کرم فرما دیجئے یا اللہ جھوٹ سے بھی ہمیں نجات عطا فرما دیجئے اور زبان کی تباہکاریوں سے ہمیں بچا لیجئے یا اللہ نفرتوں کا خاتمہ فرما دیجئے پورے معاشرے میں محبتوں کو پروان چڑھا دیجئے یا اللہ یہ ہمارا وطن عزیز پاکستان ہے یا اللہ اس کو بھی قائم دائم فرما دیجئے قیامت کی صبح تک قائم فرما دیجئے یا اللہ ہم اسبیتوں میں پڑ گئے ہم دین کو چھوڑ بیٹھے آج کوئی سندھی ہے پنجابی ہے بلوچی ہے پتھان ہے کشمیری ہے سب کچھ ہیں لیکن ہم مسلمان نہیں رہے کریم پروردگار ہمیں مسلمان بھی بنا دیجئے پاکستانی بھی بنا دیجئے ایک بھی کر دیجئے نیک بھی فرما دیجئے اور ہمیں اتحاد و اتفاق کے عظیم رشتوں میں جوڑ دیجئے اے میرے مالک پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو بھی استحکام عطا فرما دیجئے پاکستان کے ایوانوں کو بھی استحکام عطا فرما دیجئے عدالتوں کو بھی استحکام عطا فرما دیجئے یا اللہ انتظامیاں کو بھی احسنے یا اللہ مہربانی فرما دیجئے استحکام عطا فرما دیجئے اس ملک کے حکمرانوں کو حکمت اور بصیرت کے مناسب اس امت اور اس اہلیان پاکستان کے بارے میں فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دیجئے تباہ و برباد فرما دیجئے اے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے امت مسلمہ کی پریشانیوں کا بھی خاتمہ فرما دیجئے ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما دیجئے چچنیاں فلسطین برما جہاں مسلمان معکوم ہیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما دیجئے یا اللہ کرونا وبا کا خاتمہ فرما دیجئے لوگ یا اللہ بہت یا اللہ ایک کرب کی کیفیت میں ہیں پریشانی کی حالت میں ہیں میرے مالک ہماری پریشانیوں کو کوئی سننے والا نہیں آپ کی ذات کے علاوہ ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں کریم آقا مہربانی فرما دیجئے ہمیں معلوم ہے یہ شامت آمال ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے یا اللہ اس وبا کا خاتمہ فرما دیجئے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے اے میرے مالک ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما بیماروں کو شفاہ عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما ہم بے عملوں کو آمال سالح کی توفیق عطا فرما رب کریم مہربانی فرما سب کے دکھوں کو دور فرما سب کے غموں کا خاتمہ فرما یا اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما اے میرے مالک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیر علیم و تب علینا انکا انتا تباب الرحیم و صل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی محمد و علیہ اصحابی